السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں اور یلہ کے حوالے سے اگر آپ کو پرچیزنگ چاہیے تو ہم سے رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں تو یلہ لڈو کے اوپر ایک نیو ایکٹیوٹی آج ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے ری سکن بلیک پینثر ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ایک ڈائس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹوکن بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ ایکٹیوٹی فرنٹ پہ یلہ پہ شو ہو رہی ہے تو یہ انیس اگست سے لے کر اٹھائیس اگست تک یہ ایکٹیوٹی چلے گی تب تک آپ اس ڈائس کو پرچیز کر سکتے ہو یہ ڈائس ڈیمنڈ کے اوپر ریلیز نہیں کیا گیا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ہم ڈائس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹی میں یہاں پہ ایڈ کیا گیا ہے یہاں پہ گو پہ کلک کرنا ہے آپ ایکٹیوٹی پہ آ جاؤ گے تو اس ڈائس کو پرچیز کرنے کے لیے آپ نے ایکٹیوٹی کو اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد یہاں سے پرچیزنگ کرنی ہے تیس ڈالر کی مطلب ہے کہ سولہ کے ایک ہی پرچیزنگ بنتی ہے تو یہاں سے تیس ڈالر کی پرچیزنگ کرنی ہے تو تب آپ کا یہ ڈائس اوپن ہو جائے گا جب یہ ڈائس اوپن ہوگا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پاکستانیوں کی طرح کہ بائی ون گیٹ ون فری والا چکر یہاں پہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اگر اس ڈائس کو پرچیز کرتے ہو تو یہ جو چوبی سو بیس ڈائمنڈ کی یہ ٹوکن ہے یہ آپ کو فری مل جائے گی تو ٹوکن کے اوپر کلک کرتے ہیں تھوڑ سے نیچے ٹرن کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں چوبی سو بیس ڈائمنڈ کی ٹوکن آپ کو فری مل جائے گی یہ ایکٹیفٹی کے بعد یہ نہیں ہے کہ یہ ڈائس ڈائمنڈ کے اوپر رہے گا نہیں یہ ایکٹیفٹی کا ڈائس ہے تو بعد میں آپ اس کو پرچیز نہیں کر سکو گے ہاں اٹھائیس اگست قد تک آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہو وہ بھی چھوٹی موٹری پرچیزنگ نہیں ہے تیس ڈالر کی ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے اس بار نہیں ایڈ کی ہیں جیسے کہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو یہ ڈائس نظر نہیں آتا پرچیز کرنے کے بعد یا کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو نیو ورجن کا استعمال کریں آپ کے پاس چودہ زیرو ورجن ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس سے چودہ زیرو سے کم والے ورجن میں یہ ڈائس شور نہیں ہوگا اور اگر آپ پرچیزنگ کرتے ہو اور آپ یہ ڈائس بھی حاصل کر سکتے ہو اور بعد میں یہ اللہ کو پتا چلتا ہے کہ جو پرچیزنگ آپ نے کی تھی آئی سمجھے تو وہ غلط تھی ٹھیک ہے تو یلہ لڈو ایک تو آپ کو سزا دے گا اس کے بعد آپ کا جو ڈائس ہے وہ بھی واپس لے لے گا ٹھیک ہے یہ چیز بھی یاد رکھنا یہاں پہ انہوں نے بقیدہ منشن کی ہے تو یہ ایکٹیوٹی ہے اور ایکٹیوٹی ٹیمز آپ کو بتا دیا انیس اگاست سے اٹھائیس اگاست تک اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو ریفنڈ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ریفنڈ تو آپ کلیر کروا لوگے لیکن بعد میں دوبارہ اس کو پرچیز نہیں کر سکو گے کبھی بھی آئی ڈی کے اوپر اور آنے والی ایکٹیوٹیز میں بھی اگر پرچیزنگ والے ڈائس آئیں گے تو اس بار انہوں نے وہ بھی پرچیز کرنے سے منع کر دیا تو یہ خطرناک بات ہے جس سے بھی لگن میں پرچیزنگ لینے سوچ سمجھ کے لینے ٹھیک ہے ونہ باقی ایکٹیوٹیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آستے رہے مسکراتے رہے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ اور ڈائس تو بہت پیار ہے اس کو پلے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی اللہ حافظ